بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں باسد کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے بائک دیرو یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی یہ ویڈیو ہنڈا وان ٹو فائف لور کے لئے بڑی ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں جس بائک کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ ہنڈا وان ٹو فائف ہے اور آج میں ہنڈا وان ٹو فائف کے لئے ایک بڑی ہی مزیدار قسم کے آلٹریشن لے کے آیا ہوں جو دوست بائک ریسنگ میں انٹریسٹڈ ہیں یا ویسے ہی اپنی بائک کی پاور اور سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بڑی ہی ہی ہیلپ فول اور انفرمیٹک ویڈیو ہے یہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو ہم نے جینین اس میں سے نکالی ہیں یہ چیزیں ہم اس میں سے ریپلیس کریں گے گئر ڈرم گئر ٹرانسمیشن مطلب گئر گچھا فنگر وغیرہ یہ چیزیں ہم نے اس میں چینج کرنی ہے فنگر ہونڈا وان ٹو فائف کے یہ جو دو فنگر ہیں ہم یہی دونوں استعمال کریں گے اور تیسرا جو ہے جو الگ سے ایک فنگر ہوتا ہے ایک گئر کے لئے جو صرف دوسرے گئر کے لئے کام کرتا ہے وہ ہم چینج کریں گے یہ والا گئر ٹرانسمیشن ہم اس میں انسٹال کریں گے یہ گئر ٹرکشا ٹو ہنڈرڈ سی سی سازگار ہوتا ہے کیسے ہم نے اس کو کٹ کے وان ٹو فائف کے لئے بنایا ہے اگر آپ اس جنڈرڈ میں نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ ڈیلیکس کا گئر ٹرانسمیشن استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کے چھوٹے والے فنگر کی جگہ جو ہے یہاں اس گراری میں بھی ٹول لگایا ہے تاکہ فنگر آرام سے بیٹھ جائے یہ فنگر اس میں نہیں لگ رہا تھا تو ہم نے اس کو بھی ٹول لگایا ہے یہ اس کی کیم ہے جو جینین فور گئر والے کی ہے سٹاپر یہ سٹاپر سپرنگ یہ سب چیزیں اس کی اپنی ہیں سٹاپر پتری اور سٹاپر کیم جو ہے گئر ڈرم کے اوپر جو سٹار لگاتا ہے اس کو ہم تبدیل کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ فرق ہے ایک کے اوپر چار ٹیت بنے ہوئے ہیں اور ایک کے اوپر یہ چھے ٹیت بنے ہوئے ہیں پانچ گئر والے کے اوپر چھے ٹیت بنے ہوئے ہیں اور چار گیر والے کے اوپر اس کی سٹاپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کافی فرق ہے ایک لیفٹ سے کام کرتی ہے اور ایک رائٹ سے ہم یہ بڑے والی پتری اس میں کیم پتری اس میں استعمال کریں گے اور اس کا سپرنگ بھی الٹا ہوتا ہے الٹی پتری کا سپرنگ بھی الٹا ہوتا ہے تو سپرنگ بھی ہم اس کا چینج کریں گے یہ گیر ڈرم ہے جو ہم اس میں استعمال کریں گے گیر ڈرم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں تین سٹاپ ہیں یعنی تین فنگر لگیں گے اور یہ والا جو گیر ڈرم ہے یہ دو فنگر والا ہے جو چار گیر والا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی فرق ہے یہ گیر باکس اور اس گیر باکس میں کافی زیادہ فرق ہے یہ جو فنگر دونوں ہیں انشاءاللہ ہم یہی اس میں استعمال کریں گے اور ساتھ اس کے یہ والا فنگر استعمال کریں گے یہ ہنڈا وان ٹو فائف ڈلیکس کا فنگر ہے آپ اگر ڈلیکس کا مکمل گیر باکس استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کوئی آپ کو ٹول وغیرہ لگانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی نہ ہی ہنڈا وان ٹو فائف کے انجن کیس یعنی انجن کے جو ٹاپے ہیں ان میں کوئی فرق آتا ہے بلکل پرفیکٹ بیٹھتا ہے بیرنگ سائز ایک ہے سب کچھ ایک ہے ان کی لیندھ ویٹ سب کچھ ایک ہی ہے تو آرام سے یہ گیر اس میں بیٹھ جاتا ہے یہ والا فنگر استعمال کرنا پڑے گا ایکسٹرا اگر دوسرے دونوں فنگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اگر چینج کرنا چاہیں تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو فٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیک سپینڈل کو فٹ کر لیتے ہیں ریچر کیک سپینڈل کا جو ہے اس کو ہم فٹ کر لیتے ہیں اپنی جگہ پہ اس کو بٹھا لیتے ہیں اس کا سپرنگ اچھی طرح سے چیک کر لیا کریں اگر سپرنگ ذرا سا بھی ڈیمیج ہے تو اس کو تبدیل کر لیا کریں کیونکہ اکثر ہنڈا وان ٹو فائف کا کیک کا سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے پورا انجن کھولنا پڑ جاتا ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو ضرور چیک کر لیا کریں اس کے بعد ہم گیر باکس کو فٹ کرتے ہیں گیر ٹرانسمیشن کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں جتنی بھی واشرز ہیں سب کو رکھنا ہے کوئی بھی چیز نکالنی نہیں ہے اس میں سے مکمل اس میں آپ جب اس میں فٹ کر کے چیک کریں گے تو جینین جو چار گیر والا گچھا ہے اتنی ہی پلے رہے گی اس میں پلے میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ ان میں کوئی زیادہ ڈیفرنس ہے نہیں تو آپ نے کوئی بھی چیز اس کی نکالنی نہیں ہے ایسے چیک کر کے دیکھ کے چیک کر لیں کہ دونوں گیر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اوپر ٹاپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل برابر ہونے چاہیے یہ گیر اس کے بعد ہم اس میں گیر ڈرم استعمال کریں گے تیز رفتار کا ہی اس کو ہم نے اوپر سے ٹول لگا کے لیت مشین پہ اس کو ٹول لگا کے وان ٹو فائف کے گیر ڈرم کے مطابق بنایا ہے اور اگر آپ ہونڈا وان ٹو فائف ڈیلیکس کا گیر ڈرم استعمال کریں تو اس میں کوئی ٹول وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اس میں ایسے ہی فٹ آ جائے گا اس کا گیر بھی جس طرح آرام سے فٹ آ جاتا ہے اسی طرح سے گیر ڈرم بھی آرام کے ساتھ فٹ آ جاتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا گیر فنگر جو ہیں ہم دیکھئے آپ کے سامنے ہونڈا وان ٹو فائف کے جینین ہی استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ دونوں جو فنگر ہیں ان کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو سب سے ٹاپ والا فنگر ہے وہ تو اور اس کے بعد سب سے ٹاپ والا جو یہ والا جو فنگر ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے چینج کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہونڈا وان ٹو فائف میں یہ آتا نہیں ہے آتا ہے سپیشل ایڈیشن میں جو سلف سٹارٹ بائک ہیں ان میں آتا ہے یا ہونڈا وان ٹو فائف جو ڈیلیکس ہے دس مارڈل کے بعد جو آئے ہیں ان بائک میں یہ آتا ہے جن میں پانچ گیر ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ہونڈا کے بائک میں یہ نہیں آتا مثلا جو نون یورو ہیں اور جو یورو بھی ہیں بیس مارڈل سے پیچھے پیچھے سلف سٹارٹ کے علاوہ جو بھی بائک ہیں وہ چار گیر میں ہیں اور ان میں یہ چیز نہیں آتی گیر ڈرم لگا کے اچھی طرح چیک کر لیں فنگر جو ہیں گیر ڈرم میں ایزیلی آگے پیچھے موو کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی نیوٹرل پوزیشن میں ہم اس کو لے کے جائیں گے جب بھی گیر فٹ کریں سب سے پہلے نیوٹرل پوزیشن میں لے جا کے گیر کو چیک کریں اگر نیوٹرل صحیح ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ کے جو گیر ٹرانسمیشن ہے وہ ٹھیک کام کرے گا اور ہر گیر اپنے نمبر پہ ہی لگے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اچھی طرح سے چیک کر لیں ابھی یہ دیکھیں یہ جو بڑے فنگر والا جو گیر ہے یہ نیچے والے گیر کے ساتھ باک ہو گیا ہے اور اس وقت یہ پہلے گیر کی پوزیشن میں ہے اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا اور پھر پانچ ماں کام کرتا ہے اس کے بعد ہم کرنک شافٹ اس میں رکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں اس کو یہ بھی ہنڈا وان ٹو فائف کی جینیون ہے ہم نے جو کنیکٹنگ راڈ ہے وہ بھی جینیون ہی رکھا ہے جینیون مطلب ہے مٹسو بوشی کمپنی کا ہم استعمال کر رہے ہیں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی کمپنی کا ہم نے بیرنگ بھی مٹسو بوشی کے استعمال کیے ہیں اور کنیکٹنگ راڈ بھی مٹسو بوشی کا ہی استعمال کیا ہے کافی زیادہ بہتر ہے یہ دوسری کمپنیوں سے جینیون ہنڈا اٹلس کے جو پارٹ سے ان کا مقابلہ کرتا ہے یہ والا کنیکٹنگ راڈ اور ویٹ بیرنگ اس کے بعد آپ چیک کر لیں کہ انجن کیس جو ہے صحیح طرح سے صاف ہو اگر انجن کیس کے اوپر جین کا کوئی بھی ٹکڑا لگا ہوا ہو تو اس کو اتار لیں کیونکہ اگر آپ نہیں اتاریں گے تو بعد میں لیکنگ کی پرابلم آئے گی اور اگر صاف پلے ہیں بلکل صاف ستھے ہیں تو سلیکون وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو آپ سلیکون بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جینین جو ہونڈا وان ٹو فائف کا اپنا کیس ہے انجن کیس ہے یہی ہم اس پہ لگا رہے ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا پانچ گیر والے میں اور چار گیر والے میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے آگے چل کے میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا چھوٹی سی ہم نے انجن کیس کے جو ٹاپے ہیں ان میں کیا چھوٹی سی ہم نے چینجن کی ہے ابھی ہم اس کی پلے چیک کر رہے ہیں بلکل جتنی جینین بائک کے اندر پلے ہوتی ہے چار گیر والے یا پانچ گیر والے کے اندر اتنی ہی پلے ہے اس میں ہم اس میں دو بولٹ لگا لیتے ہیں اور پھر سے چیک کر لیں گے کہ اس میں پلے ہے یا نہیں ہلکی پلے اس میں ہونی چاہیے بہت ضروری ہے ہلکی ہلکی پلے اس میں ہونی چاہیے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل پلے جو گیر کے اندر ہونی چاہیے اتنی پلے اس میں ہے اس کے بعد یہ پن لگا رہے ہیں کیم کو ایک جگہ پر روکنے کے لیے یہ پن گیر ڈرم میں لگائی جاتی ہے اس کے بعد یہ کیم ہم ڈیلیکس کی استعمال کر رہے ہیں ہونڈا وان ٹو فائف ڈیلیکس کی اس کے پانچ ٹیٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور چھٹا جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے جس پہ سٹاپر آکے رک جاتا ہے سٹاپر اس کو کراس نہیں کرتا یہ گیر ڈرم ہم تیز رفتار کا استعمال کر رہے ہیں اس لیے ہم نے جو چھٹا تھا اس کو بھی سیم ٹو سیم کر لیا دوسروں کے مطلب اب سب ایک جیسے ہو گئے ہیں ہم نے رگڑ کے اس کو ان کے برابر کر دیا ہے تاکہ یہ ہر طرف گھوم سکے کیونکہ وہ اس کے سنٹر میں آ رہا تھا اور تین گیر سے آگے گیر نہیں لگ رہے تھے اگر گیر ڈرم بھی آپ ہونڈا ڈیلیکس کا یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کے بعد انجن کیس کے جس فرق کا میں آپ کو بول رہا تھا وہ یہی فرق ہے ابھی تھوڑا سا اس میں ذرا سا فرق ہے ہونڈا وان ٹو فائف کا یہ جینین جو ہے یہ کیس ہے اور اس کی ایک سائٹ پہ سٹاپر لگی ہوئی ہے اس پہ بوش کمپنی کا لگا ہوا ہے دوسری سائٹ پہ ہم نے خود ڈریل کر کے اس میں دس نمبر کا موس یعنی چھ ایم ایم کا موس لگایا ہے اور دس نمبر کا یا آٹھ نمبر کا ہم بولٹ اس میں لگا رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس میں چینجنگ نہیں ہوتی اور یہ بھی اتنا آسان کام ہے کہ ہر ایک مکینک اپنی دکان پہ بھی یہ آرام کے ساتھ کر سکتا ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے اب اس سٹاپر کو ہم نے لگا لیا اپنی جگہ پہ سٹاپر بیٹھ گئی ہے ہم نے پہلے اس کو چیک کر لیا ہے چیک کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ گیر مکمل طور پر کام کر رہے ہیں یا نہیں گیر ایک دوسری کے ساتھ اچھی طرح لاکھ ہو رہے ہیں یا نہیں ہر چیز میں نے چیک کر کے اس کے بعد اس کو میں فٹ کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں نے ایسے ہی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور بعد میں کچھ بھی ہو میں نے اس پہ پورا ایک ریسرچ کیا اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایسے ہی نہیں بنا رہا اس کے بعد گیر شافٹ ہنڈا وان ٹو فائف والے ہی یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بھی کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا اور یہ انشاءاللہ اس پہ ورک کرے گی اس کے بعد آئل پمپ ہم نے اس کا کھولا ہوا تھا کیونکہ ہم نے اس کے انجن کے پلے جو ہیں وہ بور کی ہیں تو اس لئے آئل پمپ ہم نے کھولا ہوا تھا آئل پمپ ایسے ہی کبھی بھی نہیں جڑنا جب بھی آئل پمپ آپ چینج کر رہے ہیں یا پرانا ہی کھول کے دوبارہ لگا رہے ہیں دویا ہوا ہے تو اس میں آئل لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ تبدیل کر رہے ہیں یا پرانا ہی کھول کے دوبارہ فٹ کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو اس میں آئل ڈالنا بہت ضروری ہے اگر آئل آپ نہیں ڈالیں گے تو آئل پمپ آپ کا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو کافی ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا دوبارہ سے کھول کے اس کے اندر آپ نے پھر آئل دینا ہی ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو آئل دیا کریں اس کے بعد اس کو فٹ کر لیا کریں اس کے علاوہ یہ جو بلیک کلر کے اورنگ ہیں ان کو ضرور چیک کر لیا کریں اگر کریک ہے تو اس کو تبدیل کر لیں اور اگر کوئی اور بھی مسئلہ ہے کسی وجہ سے زیادہ بیٹھا ہوا ہے کہیں سے تو بھی تبدیل کر لیں کیونکہ اگر اورنگ سے یا کہیں سے بھی آئل پمپ نے ہوا لے لی تو اس کے بعد یہ آئل پمپ ورک کرتا ہی نہیں یا اوپر آئل جائے گا ہی نہیں دس یا بیس منٹ چلنے کے بعد آپ کی بائک انجن سیز کر دے گی جس سے کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو آئل پمپ کو فٹ کرتے ہوئے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو اچھے سے نوڈ کر لیا کریں تاکہ بعد میں کوئی پرابلم پیش نہ آئے ہم آئل پمپ کو فٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کلچ باکس کو فٹ کر لیتے ہیں اور کلچ کپل میں کلچ پلیٹیں ڈالتے ہیں اور اس میں فٹ کر لیتے ہیں ایک چیز اچھی طرح سے چیک کر لیا کریں کہ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ کسی بھی کمپنی کی آپ استعمال کریں ان میں یہ چیز ضرور چیک کر لیا کریں کہ کوئی بھی کلچ پلیٹ یا پریشر پلیٹ ٹیڑی نہ ہو کیونکہ اگر ذرا سی بھی کوئی کلچ پلیٹ یا پریشر پلیٹ ٹیڑی ہوگی تو آپ کا کلچ جو ہے جیسے نمبر وائز پہلے کلچ پلیٹ پھر پریشر پلیٹ پھر کلچ پلیٹ پھر پریشر پلیٹ اسی طرح آپ اس میں لگا دیں اس میں الٹا سیدھا کچھ ایسا زیادہ کوئی ایشو ہوتا نہیں ہے جس طرح آپ کا دل کرے آپ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ کو فٹ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس چیز کو جب فٹ کر لیں اس کے بعد ٹھیک طرح سے سب طرف سے دیکھ لیا کریں کہ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ صحیح طرح سے ایک دوسری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یعنی اس کے بعد کلچ کپل جب ڈالتے ہیں تو نیچے سے یہ چیز ضرور چیک کر لیا کریں اگر ایک سائیڈ سے یہ جو کلچ کپل کا لوہے والا بوش ہے یہ باہر ہو تو سمجھ لیں کہ کلچ آپ کا ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اگر اس کے برابر ہو تو پھر سے ہی کام کرے گا یہ واشر چیک کریں اس میں اکثر ہوتا ہے یہ ہے کہ کٹ بن جاتے ہیں بڑے بڑے کٹ بن جاتے ہیں اور جب ہم کلچ کو پریس کرتے ہیں تو کلچ کپل جو ہے کلچ باکس کے ساتھ ٹکرانا شروع جاتا ہے جس سے بری آواز بھی آتی ہے اور جیسے ہی آپ بائیک کا کلچ پکڑتے ہیں تو بائیک بند بھی ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے اکثر دوست کہتے ہیں ہم اپنی بائیک کا جب کلچ پکڑتے ہیں تو بائیک بند ہو جاتی ہے تو وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کلچ کپل جو ہے یہ ٹکرانا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھا کریں چھوٹی سی چیز ہے لیکن کافی زیادہ مشکل میں ڈال دیتی ہے میرے ساتھ یہ چیزیں سب ہوئی ہیں میرے ساتھ کافی ایکسپیرینس ہوا ہے ان چیزوں کا اور آپ دوستوں کے ساتھ اسی لیے میں یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو کے لیے معذرت خواہوں کیونکہ لیکن انشاءاللہ میں جو بھی بات آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں حق اور سچ کی بات شیئر کروں گا جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے کافی ٹائم ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے اگر کافی ایکسپیرینس ہے مجھے اس کام کا تو جو ایکسپیرینس ہے میرا وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہاں اگر پھر بھی آپ دوستوں کو لگے کہ کہیں کسی جگہ پہ میں مسگائیڈ کر رہا ہوں آپ کو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں ابھی یہ کلچ کپل جو ہے یہ بیٹھا ہوا نہیں ہے ایک دوسرے میں ٹھیک طرح سے بیٹھا ہوا نہیں ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دوست اس کو ایسے ہی رکھ کے فٹ کر دیتے ہیں بیٹھا ہوا ہوتا نہیں اور جب آپ مکمل جوڑنے کے بعد بائیک کو گیر لگا کے کلچ چھوڑتے ہیں تو بائیک وہیں کی وہیں رہتی ہے بھی آگے نہیں جاتی تو اس چیز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اس چیز کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ آپ جیسے ہی تھوڑا سا سپرنگ ٹائٹ کریں گے دس نمبر کے اس بولٹ کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے تو کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ گریپ ہونی چاہیے اگر گریپ نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ کلچ کپل ایک دوسرے میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں تو اچھی طرح سے ان کو بٹھا لیں اس کے بعد یہ لگا لیتے ہیں آئل پانپ کا یہ کپا اس کو ہم لگا لیتے ہیں یہ بسیکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آئل ہو کے پرینک شافر کنیکٹنگ راڈ تک جاتا ہے اور اس کی شیپ اس لیے اس طرح سے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جب یہ تیزی سے گومتا ہے تو آئل میں جو میل وغیرہ ہوتی ہے کلچ پلیٹ کی میل ہوتی ہے ویسے بھی کوئی اگر کچرا ہوتا ہے تو وہ اس کی سائیڈوں پر لگ جاتا ہے تیزی سے گومنے کی وجہ سے کوئی بھی اگر وزنی چیز اس میں ہوگی تو سائیڈ پر لگ جائے گی آپ دوستوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم اس چیز کو کھولتے ہیں تو اس کے جین کے ساتھ کافی زیادہ میل جمعی ہوتی ہے جس کو ہم صاف کرتے ہیں اور سیونٹی بائک کے کلچ باکس میں ہی یہ سسٹم موجود ہے یہ آپ کسی بھی بائک میں دیکھ لیں پرائی ڈور ہو سیونٹی ہو ہونڈا وان ٹو فائف ہو یا کسی بھی قسم کی جو بھی بائک ہوگی اس میں یہ چیز ضرور ہوگی جو پرینک شافٹ کے اوپر لگی ہوگی وہ اسی طرح کی ڈیزائن کی ہوگی تاکہ آئل جو ہے وہ فلٹر ہو کے اندر جا سکے یہ الگ بات ہے کہ آئل فلٹر الگ سے لگا ہوتا ہے لیکن کلچ پلیٹ کی جو میل وغیرہ ہوتی ہے یا اور جو انجن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ آئل فلٹر سے بھی گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ چیز آئل کو فلٹر کرنے کے کام آتی ہے بڑی ہی مزہدار قسم کی یہ چیز لگی ہوئی ہے اس میں اور شاید آپ کو یہ چیز سیکھنے کو ملی ہو کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے اور یہ کیسے ورک کرتی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے پیچ لگا لیتے ہیں اس کے بعد کلچ پوش کرنے والی جو کلچ کپل کو نیچے کی طرف دباتی ہے وہ والی پن رکھنے کے بعد ہم کلچ سائٹ کور کو لگا رہے ہیں جین جو کلچ سائٹ کور کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے صحیح تھا اس کا جین اس لیے ہم یہی جین استعمال کر رہے ہیں اگر جین آپ کا خراب ہے تو اس کو چین کر لیا کریں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے کلیر کر لیا کریں اگر انجن کیس صاف ہے تو ٹھیک ورنہ سیلیکون کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھی قسم کی سیلیکون استعمال کیا کریں سپیشل جو بنی ہوتی ہے انجن کے لیے جو ہائی ٹیمپریچر پر کام کرتی ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے ہی لوکل سیلیکون استعمال کر لیتے ہیں سلنڈر جین میں جو خاص کر لوگ استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ہی بائیک ہیٹ اپ ہوتی ہے گرم ہوتی ہے تو بائیک جو بائیک کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس کے نیچے سے جین جو ہے وہ سلپ کر کے نکل جاتا ہے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھا کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کافی بعد میں پریشانی کا باعث بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی اس چیز سے پریشان نہیں ہوں گے لیکنگ سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے کافی زیادہ بائیک میں لیکنگ کا مسئلہ آتا ہے اور یہ کافی برا بھی لگتا ہے اور اس سے آپ بائیک جتنی اچھی تیار کر لیں جتنا اچھا انجن مرضی تیار کر لیں لیکن اگر لیکنگ ہوگی تو جو ہے گاگ جو ہے وہ متنفر ہو جائے گا کہ یار اتنا خرچہ کیا ہے اور ابھی بھی بائیک جو ہے اس میں سے لیکنگ ختم نہیں ہو رہی اس کے بعد ہم اس میں پلاسٹک والی کیم گراری یوز کریں گے پلاسٹک والی کیم گراری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بائیک زیادہ ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس کے بعد پک کم ہو جاتی ہے تو یہ چیز بالکل غلط ہے میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ اگر تو اس کے ٹیتھ خراب ہو جائیں صاف ہو جائیں اس کے اوپر سے تو وہ الگ بات ہے جیسا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت اچھے مٹیریل کی بنیوی ہوتی ہے اور یہ ٹیتھ بہت مشکل ہے کہ صاف ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائیں لیکن مشکل ہے کہ یہ صاف ہوں تو اگر صاف ہو جائیں تو ٹائمنگ آٹ ہوگی ٹائمنگ آٹ ہونے سے والڈ ٹوٹ سکتے ہیں پسٹن نقصان ہو سکتا ہے لیکن ایسے ہیٹ اپ ہونے سے پک میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا نہ تو پلاسٹک گرم ہونے پر پھولے گی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا نہیں اگر پھولتی بھی ہے تو بھی اس سے پک کو فرق اس لیے نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ نیچے کرنک شافر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جو راکر کے ساتھ ٹکرانے والی چیز ہوتی ہے وہ سٹیل کی ہوتی ہے جو کیم اصل میں کیم ہوتی ہے تو یہ پین جو ہے ہم نے انجن کے جو کیس ہیں ان کو ٹول لگایا اس وجہ سے یہ تھوڑی سی باہر ہے ہم اس کو تھوڑا سا آگے سے رگڑ کے اس کو اس کے حساب کا کر لیتے ہیں تاکہ سلنڈر کا گلاس اس کے ساتھ نہ ٹکرائے یہ چیز بھی آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو لگائیں گے اس طرح تو زبردستی لگائیں گے جب ٹھوکیں گے تو گلاس خراب ہو جائے گا گلاس ٹوٹ سکتا ہے تو یہ چیز پہلے چیک کر لیا کریں اس کے بعد کہ هم گراری کے جو دونوں نکتے ہیں ان کو برابر کر کے اور جو چھوٹی گراری ہوتی ہے اس کو کٹر کے ساتھ ضرور چیک کر لیا کریں کہ یہ برابر ہے یا نہیں ہم تو خود فٹ کرتے ہیں بعض اوقات یہ خرادیہ فٹ کرتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا سیدھر ادھر ہو تو آپ اس چیز کو ضرور چیک کر لیا کریں کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں ان سے بھی گلتی ہو سکتی ہے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو جوٹتے وقت ان چیزوں کو ضرور چیک کر لیا کریں ابھی ہم اس کیمپین کو اس میں فیٹ کر کے پھر سے آگے چیک کریں گے اب یہ کتنی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے ہے اس سے کافی زیادہ پیچھے ہے تو ابھی یہ پرابلم نہیں کرے گی کیونکہ سلنڈر نیچے تک آرام کے ساتھ بیٹھ جائے گا 200 سیسی کا یہ سلنڈر ہے اسی میں اگر 200 سیسی کا ہی لگا رہے ہیں تو اس کو آگے سے رگڑیں ورنہ اگر 125 کا جینئن استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس پن کے ساتھ چھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پن جینئن جو آتی ہے یہ 125 کے حساب سے ہی آتی ہے اس کے بعد نمبر آجاتا ہے پسٹن کا یہ پسٹن ہونڈا 125 کا اپنا جینئن پسٹن ہے جو تقریباً 58 ایم ایم ہے اور یہ جو ہے یہ 64 ایم ایم ہے تقریباً یہ 64 ایم ایم ہے جو تیز رفتار 200 سیسی کا پسٹن ہے یہ ہم اس میں آپ یہ انسٹال کریں گے یہ سلنڈر میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہوا ہے اور اس کا سلنڈر کا تھوڑا سا ٹاپ بھی ہم نے کم کیا ہے سلنڈر کو ٹول لگا کے تھوڑا سا سلنڈر کی جو لمبائی ہے جو انچائی ہوتی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کیا ہے تاکہ پسٹن کا ٹاپ جو ہے وہ برابر آسکے اور باہر سے اس کا گلاس جو ہے یہ تقریباً 67 ایم ایم ہے اور جو انجن کیس کے پلے ہم نے بور کی ہیں یہ 68 ایم ایم تک کیے ہیں تو آپ اگر اس کو ہلٹر کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ بھی کریں اتنا جتنا میں آپ کو گیج بتا رہا ہوں ہر چیز اسی حساب سے کریں اور اس کے بعد ہم یہ اس کے جنیم سلنڈر سے راکر پین کو نکال کے اس میں فٹ کریں گے موسیقا موسیقا موسیقی اس کے بعد ہم اس میں رنگیں فٹ کریں گے پسٹن میں رنگیں آپ اپنے حساب سے فٹ کریں میں جس حساب سے فٹ کرتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو آئل رنگ ہیں آئل رنگ کو میں پسٹن پن کے اور جو پسٹن کے اوپر آئل کے جس راہ ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک رنگ کا کاٹ رکھوں گا اور اسی کے اپوزٹ دوسری شائٹ پہ دوسری رنگ کا کاٹ رکھوں گا تو ضروری نہیں ہوا ہے کہ آپ اسی جگہ پہ رکھیں یہ اس طرح رکھیں کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ ہوں اگر ایک جو ہے رنگ اس میں تو آئل ہیر ہوتا ہی ہے یہ ہوتی ہی سکریپر رنگ ہوتی ہے ان کا نام سکریپر رنگ ہے اس کے اوپر یہ جو بلیک کلر کی رنگ آتی ہے کالی رنگ کچھ لوگ دے گی رنگ بھی کہتے ہیں اسے ہم وائپر رنگ کہتے ہیں یہ آئل کو سلنڈر بلوک کے ساتھ سے کھینج کے واپس سکریپ کر کے نیچے لے کے آتی ہے تو اس لیے اسے پریشر رنگ ٹاپ ٹو بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر پریشر رنگ آتی ہے ہم نے پسٹن میں جو والو کے جو کٹ بنے ہوئے ان کو بھی زیادہ کیا ہے تاکہ پسٹن کے ساتھ والو ٹکرانے کا کوئی چانس نہ رہے ویسے بھی جو ٹاپ ہم نے اس میں رکھا ہے وہ جینین کی طرح ہی رکھا ہے ٹکرانے کا کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے اگر آپ اس کا ٹاپ مزید کم کر دیتے ہیں مطلب پسٹن اوپر سے زیادہ بائر آئے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وقتی آپ بائیک چلائیں گے جو ہی نئی بائیک آپ سٹارٹ کریں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ کی بائیک پرانی ہوتی جائے گی آپ کی بائیک کے پسٹن کے اوپر جب کاربن جمنا شروع جائے گا تو اس کے بعد یہ ہیڈ کے ساتھ ٹکرانا شروع جاتا ہے تو کم از کم اس کے اندر جو گیپ ہے ہیڈ اور پسٹن کے درمیان یہ ایک ایم ایم کا ہونا چاہیے تاکہ کاربن اگر جم بھی جائے تو بھی یہ اس کے ساتھ نہ ٹکرائے جین جو ہے ہم ہونڈا وان ٹو فائف کا ہی یوز کر رہے ہیں اس کو ہم کینچی کی مدد سے کارٹ لیتے ہیں کارٹ کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آرام کے ساتھ فٹ آ جائے جین جو ہے یہ اکثر آپ نے نئے بائیک میں بھی دیکھا ہوگا کہ سلنڈر کا جو جین ہے یہ لیکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو سلیکون لگا لیں اچھی طرح سے میں گری کلر کی سلیکون استعمال کر رہا ہوں ہارس والوں کی ہائی ٹیمپریچر پہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے یہ سلیکون کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی شکایت نہیں آتی میں ہمیشہ یہی یوز کرتا ہوں اور الحمدللہ بھی تک اس میں کوئی شکایت نہیں آئی گیس کیٹ کو بھی میں بنا لیتا ہوں اس طرح سے میں بناتا ہوں آپ اپنے حساب سے اس کو بنا لیں اگر یہ طریقہ آپ کو زیادہ بہتر لگتا جیسے میں نے بنائی تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ طریقہ مجھے اس لئے بیسٹ لگا کیونکہ اس طرح اگر آپ گیس کیٹ کو کٹیں گے سلینڈر کے اوپر فیٹ کر کے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بلکل پراپر اس کے اوپر بیٹھے گا اور بلکل گول شیپ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح کا بور ہے اسی طرح کا یہ گیس کیٹ ہم نے اندر سے کٹ لیا ہے اس کے بعد آئل پمپ کا یہ سراخ جو ہے اس کا بڑا خاص خیال رکھا کریں سلیکون لگاتے وقت اگر یہ بند ہو جائے تو سلینڈر کے اوپر آئل نہیں جائے گا ہیڈ میں آئل نہیں جائے گا سپلائی آئل کی بند ہو جائے گی اس کی وجہ سے تھوڑی دیر چلنے کے بعد بائیک آپ کی سیز کر جائے گی اور اس کے بعد کافی نقصان ہو جاتا ہے بائیک کا کافی چیزیں اس کی کیم گراری متاثر ہو سکتی ہے راکر پین راکر والب بھی اس کے سیز ہو سکتے ہیں ہیڈ میں کوئی بھی چیز سیز ہو سکتی ہے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں اس کے بعد ہم نے پسٹن کو ڈال دیا ہے بلاک کے اندر سلینڈر کے اندر تو اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بٹھا لیتے ہیں راکر کو اپنی جگہ پہ کر کے اس کو ہم نے بٹھا لیا اس کے بعد آپ اس بائیک کا ٹاپ دیکھ لیں یہ ٹاپ بلکل جینین کی طرح ہی ہے اب اس لینڈر مکمل طور پر بیٹھا ہوا نہیں ہے نیچے سیلیکون بھی لگی ہوئی ہے تو آپ کو ٹاپ چاہید پسٹن تھوڑا سا نیچے نظر آ رہا ہے لیکن جب یہ مکمل اوپر سے سٹڈ اس کے ٹائٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا اگر آپ لانگ لائف انجن چاہتے ہیں دو سو سی سی میں ایڈلٹر کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ عرصے تک چلے تو ٹاپ جینین کے مطابق ہی رکھا کریں کیونکہ کافی زیادہ سرچ کرنے کے بعد ہی انجنئر جو ہے وہ اس کا یہ ٹاپ رکھتے ہیں تو ٹاپ یہی رکھا کریں اس سے زیادہ اگر آپ اوپر سے گیپ کم کریں گے پسٹن کو زیادہ اوپر لے کے آئیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب کاربن جم جائے گا تو کاربن جمنے کے بعد پسٹن آپ کا ہیڈ کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دے گا آواز آنا شروع ہو جائے گی جس کے ساتھ ہی کنیکٹنگ راڈ پہ بھی اثر پڑے گا اس کے بعد ہم ہیڈ کو اس کے اوپر فٹ کر لیں گے ہیڈ میں ہم نے جینین والڈ ڈالیں ہونڈا ون ٹو فائف کی اپنے ہی والڈ ہیں ہم نے اس میں کوئی آلٹریشن نہیں کی جینین ہیڈ ہے یہ اس کا اور ہونڈا ون ٹو فائف کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی پوٹیں کافی کھلی ہوتی ہیں تو دو سو سی سی کے لیے یہ پرفیکٹ ہیڈ ہے اگر آپ اس میں آلٹریشن کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ضرورت نہیں ہوتی آلٹریشن کرنے کی یہ جینین ہی بہت اچھے سے ورک کرتا ہے کافی زیادہ موسیقی ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب ہم اس انجن کو مکمل فیٹ کر لیں گے اور فیٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے اور اس کے گئر ہم نے اس کو انجن کو فریم کے ساتھ جوڑ لیا ہے مکمل اس کو فیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ بھی کریں گے آئل پمپ وغیرہ ہر چیز ہم نے چیک کر کے اس کے ٹیپ اٹ کور کو بھی بند کر لیا انجن جب بھی کھول کے جوڑیں آئل پمپ چیک ضرور کر لیا کریں ٹیپ اٹ کور کھول کے یا تو سٹارٹ کر کے چیک کر لیا کریں یا پلک کھول کے آپ ایسے ہی کوئی تھوڑی دیر تک آپ کیکیں مار کے اس کو چیک کر لیا کریں کیونکہ آئل پمپ چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آئل پمپ اگر آپ کا کام نہیں کر رہا تو دوبارہ سے چیک کریں کیوں کام نہیں کر رہا اور اس کو پھر ضرور سیٹ کریں کیونکہ آئل پمپ نہیں چلے گا تو بائک بھی نہیں چلے گا تو ابھی آپ اس بائک کی ساؤنڈ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی زبردست ساؤنڈ ہے نہ اس میں کوئی آواز ہے نہ وائبریشن ہے بلکل دیکھئے جینین کی طرح سلوہ پہ کھڑی ہے بلکل ابھی تک اس کا کاربوریٹر بھی جو ہے وہ ہم نے جینین ہی لگایا ہوا ہے اگر آپ نارمل کرنا چاہتے ہیں تو جینین کاربوریٹر ہی استعمال کریں اگر ریس لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے زہ 30 استعمال کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کے ارپ ایم بھی بڑھیں گے اور پاور بھی بڑے گی دونوں چیزیں اس کاربوریٹر کے ساتھ Sabbath بڑھیں گی اور ابھی یہ دیکھیں یہ ہم اس گ Songs بھی Cherб کر لیں گے اور chain کار رünü جو ہے چین پروکٹ ہیں اس بل کی تستعمال کریں گے وہすごい جو کہ ہم آپخت ہٹاک کے ساتھ سٹا کی طفل ہوگی اور ریئر جو ہے وہ جنین جو اس کی بائیک کی آتی ہے 38 وہی ہم یوز کریں گے اور اگر آپ پنجاب کے کسی علاقے میں ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس کی چین براری فٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہیں پاڑی علاقہ ہے ہمیں سپیڈ کے ساتھ پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ استعمال کر رہے ہیں امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ اس بائیک کو مکمل جوڑنے کے بعد ابھی ہم نے اس کو مکمل ڈیسیبل کیا ہوا ہے اس کی کوئی بھی چیز نہیں اور لگی ہوئی اس کو لگا کے انشاءاللہ جب آن روڈ کریں گے اس کی رائیڈ کر کے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ٹاپ سپیڈ کتنی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ